اس سے پہلے ہم نے کسروں پر مبنی بنیادی معلومات کے تحت ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اسی ویڈیو کے تحت آج ہم کسروں پر مخابلہ جاتی امتحان میں اسکالرشپ کے امتحان میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں سوالات کی نویت کیا ہوتی ہے ان کے متبادل کس طرح آتے ہیں اور ان متبادل کس طرح منتخب کریں اس کے تعلق سے ہم کچھ سوالات کے مثالیں اس ویڈیو میں اپلوڈ کر رہے ہیں آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں سمجھیں اور اس کا متعلق اچھے طرح سے کریں جیسا کہ آو سی کے اس چینل پر ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ اس چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو حاصل ہوں اسی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو رشداروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو میں کسروں کے اوپر پچھلے سال کے امتحان میں پوچھے گئے سوالات کس قسم کے ہیں اور کتنے سوال آتے ہیں اگر اس کامباری کی سے دیکھیں تو چھے سے سات سوال اسکولرشپ کے امتحان میں پانچ بھی کے پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ بارہ سے چودہ نمبروں کا یہ ٹاپک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالات کو آپ غور سے دیکھیں گے اور اچھا سے سمجھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سوالات امتحانوں میں کس قسم کی آتے ہیں یا جیسا کہ ہمارے سامنے سکرین پر سوالات کے نمونے ہیں ان سوالات کو آپ دیکھیں سمجھیں پہلا جو سوال یہاں پر ہم قسمت کسروں کے اوپر پانچ سے چھے سوال کے نمونے آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں ان سوالات کی نوئیت کو آپ سمجھیں جوابات کی نوئیت کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں اور اس سوالات کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے پہلا جو سوال ہے تین بٹے چار اس قسمت قسمت کونسی ہے جس کا نسب نمہ بیس ہو یعنی کہ یہاں پر تین بٹا چار یہ جو قصر ہے اس کے مسابی قصر دوسری بنانی ہے ایسی بنانی ہے کہ اس کا جو نسب نمہ ہے وہ بیس ہو اگر ہم دیکھیں یہ تین بٹا چار اس کے مسابی بیس ہے یعنی کہ چار کو کس سے زرب دے تو بیس ہوتا ہے تو یہاں پانچ سے زرب دے تو بیس ہوتا ہے تو اوپر بھی ہم پانچ سے ہی زرب دیں تو یہ پندرہ بن جاتا ہے یعنی پندرہ بٹے بیس یہ قصر متبادل میں ہونا ضروری ہے یعنی کہ یہ دو نمبر کا جو متبادل ہے پندرہ بٹا بیس ہے یہ صحیح جواب ہے اس کا دوسرا سوال اگر دیکھیں ہم تین بٹے گیارہ کے ہم قیمت قصر کونسی ہے تو تین بٹے گیارہ کے ہم قیمت قصر بنانے کے لیے ایک تو ہم دو طریقے استعمال کرتے ہیں تخصیم کا طریقہ بڑی ہیں اس لئے ہم یہاں تخصیم کا طریقہ استعمال کریں گے تو اس کا تخصیم کا طریقہ کے اُلٹ جو عمل ہے وہ ضرب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو تین کو اگر ہم دو سے ضرب دیں تو تین دونی چھے ہوتا ہے انہیں دو سے ضرب دیں تو چھے ہوتا ہے تو گیارہ کو بھی دو سے ضرب دیں تو باویس آنا چاہیے جبکہ یہاں نصر نمہ میں گیارہ ہے یہ متبادل صحیح نہیں ہے اگر ہم تیسرا متبادل دیکھیں کہ تین تیا نو ہو رہا ہے تو یہاں تین کو تین سے ضرب دے تو نو ہوتا ہے تو گیارہ کو بھی تین سے ضرب دینے پر تینتیس ہونا چاہیے جبکہ یہاں باویس ہے یہ متبادل صحیح نہیں ہے چوتھا متبادل اگر دیکھیں ہم تین چھکے اٹھرہ ہوتے ہیں یعنی چھے سے ضرب دینے پر اٹھرہ بنتے ہیں تو اسی طرح تین کو گیارہ کو چھے سے ضرب دینے پر چھے سٹھ ہونا چاہیے گیارہ چھکے چھے سٹھ یہاں پچپن ہے تو یہ بھی متبادل صحیح نہیں ہے اب اگر ہم دیکھیں تین دونی چھے ہو رہا ہے یہاں بیس کو تھوڑا نظر انداز کر کے دیکھیں ہم صرف چھے اور بائیویس کو تو تین دونی چھے اور گیارہ دونی بائیویس سی فر سی فر تو دونوں طرف ہے اس کا مطلب یہ جو دوسرا متبادل ہے یہ تین بٹے گیارہ کے ہم خیمت ہے تیسرا سوال اگر دیکھیں ہم کہ پانچ بٹے بارہ مسابی ہے چالیس بٹے کس کے یعنی کہ ہنہ سب نمہ کا عدد ہم کو ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ دونوں کسریں ہم خیمت یعنی مسابی بنیں تو یہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پانچ کو کس سے ضرب دے تو چالیس ہوتا ہے تو ہم یہاں پانچ کو پانچ اٹھے چالیس ہوتا ہے جب اوپر اٹھے سے ضرب دے رہے تو نیچے بھی اٹھے سے ہی ضرب دیں بارہ اٹھے چھننو ہوتا ہے یہ جلدی سے کم وقت میں اس کو ہم منتخب کر سکتے ہیں چوتہ سوال اگر دیکھیں انتیس بٹا آٹھ یہ قصر زہل کی کس قصر کے مسابی نہیں ہے تو چاروں متبادل میں سے تین متبادل یہ انتیس بٹا آٹھ کے مسابی رہنے والے اور ایک جو متبادل رہے گا وہ انتیس بٹا آٹھ کے مسابی نہیں ہوگا یہاں نیچے اگر دیکھیں ہم تو مرکب کا سردی بھی ہے تین سے ہی پانچ بٹا آٹھ اس کو غیر واجب بنا دیں تو دیکھیں گے ہم کہ انتیس بٹا آٹھ کے برابر ہوتی ہے کہ آٹھ یا چوبیس اور پانچ انتیس یہ انتیس بٹا آٹھ ہو گئی ہے ہو گئی ہے اب دوسرا اگر دیکھیں ہم کہ آٹھ دونی سولہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے انتیس دونی اٹھا ون یعنی کہ یہ بھی مسابی ہے یہ بھی مسابی ہے انتیس بٹے آٹھ کے تیسرا متبادل دیکھیں ہم آٹھ تیہ چوبیس اور چھے اس کو غیر واجب میں بدل دیں تو آٹھ تیہ چوبیس اور چھے تیس بٹا آٹھ ہو رہے ہیں یہ انتیس بٹا آٹھ کے مسابی یہ قصر نہیں ہے اور چوتھا متبادل دیکھیں اس کے سیفر سیفر اگر ہم کم کر دیں تو یہ انتیس بٹا آٹھ یہ ہوتی ہے یہ انتیس بٹا آٹھ کے مسابی یہ بھی قصر ہے یعنی کہ یہاں پر انتیس بٹا آٹھ یہ قصر زہل کی کس قصر کے مسابی نہیں ہے تو یہ تین سے ہی چھے بٹا آٹھ کے مسابی نہیں ہے پانچھوہ سوال دیکھیں پچانوے بٹا ایک سو تیتیس اس قصر کا شمار قریندہ پانچھو ایسے زہل کی کون سی قصر ہے یعنی کہ پچانوے اور ایک سو تیتیس یہ دونوں پچانوے بٹا ایک سو تیتیس اس قصر کا شمار قریندہ پانچھو یعنی پچانوے اور پانچ اگر پانچ سی اس کو تقسیم کرے یا پچانوے یہ کس پہاڑے میں آتا ہے تو وہ پنجے کرے تو پچانوے بنے تو یہاں اگر ہم انیس پنجے انیس پنجے پچانوے ہوتے ہیں تو زہر ہے نیچے بھی انیس سے ہی تقسیم کرنا پڑے گا انیس ستے ایک سو تیتیس یعنی کہ یہ جو متبادل ہے پانچ بٹا ساتھ یہاں پر یہ صحیح ہے چھتا سوال دے کے ہم زہر کی کون سی قصر کی جوڑی ہم قیمت ہے اب یہ جو قصریں دیوی ہیں دو دو قصریں یہ جوڑیوں میں دیوی ہیں اور یہ اس میں سے ایک جوڑی جو ہے وہ ہم قیمت اس کو غور سے دیکھیں پانچ بٹے گیارہ اور اٹھرہ بٹے ستہ ویس کو تو پانچ سے ہم ضرب دیں تو پانچ کے پاڑے میں یہ اٹھ رک نہیں آتا تو یہ پہلی جوڑی تو مناسب نہیں ہے یعنی پانچ یہ جو پانچ تیا پندرہ ہوتے ہیں تو یہاں اٹھرہ ہے تو گیارہ تیا ہونا چاہیے تو یہاں ستہ ویس ہے بہرحال یہ دوسرا اگرچہ ہم متبادل دیکھیں پانچ تیا پندرہ تو سات تیا اکیس یعنی کہ یہ جو جوڑی ہے یہ ہم قیمت ہے تسرا متبادل دیکھیں تو دو پنجے دس ہو رہے تو تین پنجے پندرہ ہونا چاہیے جبکہ چودہ ہے یہ متبادل صحیح نہیں ہے اب یہاں پندرہ ایک کا پندرہ یعنی آٹھرہ اور پندرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بھی متبادل صحیح نہیں ہے یعنی کہ اس قسم کے سوالات کسروں کے اوپر ہم قیمت قصر مسائبی قصر اس کے اوپر پوچھے جاتے ہیں اب اگر دوسرے قسم کے سوالات کی نوعیت دیکھیں ہم تو یہ قصروں کا موازنہ اس کے اوپر یہ سوالات دیئے ہوئے ہیں اس کو ہم آؤ اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسا حل کریں گے اب موازنہ یعنی چھوٹا بڑا چھوٹی بڑی قصریں یا قصروں کی چڑتی اترتی ترتی یہ دو قسم دیکھنا ہے تو پہلے ہم یہ پہلے جو مسائلیں ہیں یہ قصروں کے موازنے میں ہیں چھوٹی بڑی قصر پہچھاننے کا درمیان کے قصر پہچھاننے کا اس کے اوپر یہ سوالات ہیں تو پہلا سوال ہے تین بٹے چار تین بٹے تیرا تین بٹے گیارہ اور تین بٹے آٹھ یہ جو قصریں ہیں ان قصروں میں بڑی قصر کونسی ہے یعنی کہ چار قصریں دیوی ہیں بڑی قصر پوچھے گئی ہے اب ایک بات یہاں پر ایک خیال رکھیں کہ جن قصروں کے شمار کنندہ کے ہند سے اقصہ ہوتے ہیں یعنی اوپر کے جو عدد ہیں وہ اقصہ آگئے جیسے یہ تین تین ہے یہ تین تین کے جگہ بجائے اور کوئی بھی اگرچہ عدد آئے اوپر کا عدد اگر سب اقصہ ہوں تو جو قصر ہم کو نصب نمہ دیکھنے پر نصب نمہ میں جو ہند سے بڑا نظر آتا ہے وہ چھوٹا جو چھوٹا رہتا وہ بڑا اب یہاں پر ظاہر ہے کہ اگر یہ اصول معلوم ہو گیا کہ شمار کنندے میں اگر ہند سے مسابی ہوں تو جو دکھنے میں قصر بڑی نظر آتی ہے وہ چھوٹی جو چھوٹی رہتی ہے وہ بڑی تو یہاں پر ہم صرف مشاہدے سے پہچھان سکتے کہ یہ تین بٹے چار قصر یہاں بڑی ہے دوسرا اگر ہم دیکھیں سوال چار بٹا تین دو بٹا تین ایک بٹا تین اور پانچ بٹا تین ان قصروں میں بڑی قصر کون سی ہے اب یہاں اس کا الٹا سوال دیا واہ یہاں پر شمار کنندہ اقصہ تھا اب یہاں نصب نمہ اقصہ ہے جب کسی قصر کے یا زیادے سے زیادے قصروں کے نصب نمہ اقصہ ہوں تو جو اوپر کا ہنسہ بڑا رہتا وہ قصر بڑی رہتی اور جو اوپر کا ہنسہ چھوٹا رہتا وہ چھوٹی رہتی تو یہاں پانچ بٹا تین یہ قصر بڑی اور ایک بٹا تین یہ قصر چھوٹی جو بڑی ہے تو بڑی ہے اور چھوٹی ہے تو چھوٹی جب نصب نمہ میں ہنسے اقصہ ہوں یعنی کہ یہ پانچ بٹا تین یہ قصر یہاں پر بڑی ہے تو یہاں پر جو متبادل ہے پانچ بٹا تین یہ متبادل یہاں پر صحیح رہے گا اور پہلے سوال میں تین بٹا چار جو متبادل ہے وہ یہاں پر یہ تیسرے نمبر کا صحیح رہے گا اب تیسرا سوال اگر دیکھیں ہم تو یہاں پر آٹھ بٹا نو چھوٹا ہے یہ چوکون کی جگہ پہ آتا دھوننا ہے جبکہ نصب نمہ میں گیارہ ہے جب اس قسم کا سوال آتا ہے اور اسی بیارت میں چوکون کی جگہ کون سا ہنسہ ہوگا یعنی کہ یہ پہلا جو آٹھ بٹا نو کا سر بڑی ہے چھوٹی ہے اس سے تو اس صورت میں میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اس کا ایک طریقہ دیکھ لیں کہ جب نصب نمہ کے ہنسے الگ الگ ہوں تو اس کا مشترک زوزہ فقل نکال کر ان کسروں کو ہم نصب یکساں بنا کر ہم سیمت ہم نصب کر کے کسروں کو ہم نصب کر کے ان کسروں کا چھوٹا بڑا پن تیہ کیا جاتا ہے یہ آٹھ بٹا نو اور اوپر کا ہنسہ ہم کو ڈھوننا ہے گیارہ ہے اب یہاں پر جب ہم نصب کسرے بنانی پڑتی ہیں تو میں اس کا اصول بتایا تھا کہ اگر ان دو عددوں میں یا تین عددوں میں ایک اگر مرکب عدد آئے اور باقی کے مفرد آئے تو ان کا آپس میں ضرب کر لیں تو وہ اس کا مشتری زدہ فقل ہوتا ہے گیارہ اور نو ننین نو یعنی کہ ان کا نصب نمہ ننین نو بننے والا ہے تو آپ دیکھیں گے ہم کہ یہ دونوں کا بھی نصب نمہ ننین نو بنانے کے لئے گیارہ کو یہاں نو سے ضرب دینا پڑے گا اور یہاں گیارہ سے ضرب دینا پڑے گا یعنی گیارہ نو ننین نو گیارہ نو ننین نو جب ہم نیچے گیارہ سے ضرب دے رہے تو اوپر بھی گیارہ سے ضرب دیں گے تو گیارہ اٹھے اٹھے سی ہو جائے گا اب یہاں پر نو آگایا آلہ ہے اب یہ نو کو ہم متبادل کے کس سے ضرب دیں تو یہ نو ستے ترسٹ ہوتا ہے پہلا متبادلے تو دوسرا متبادلے تو نو داہے نو ود ہوتا ہے اور تیسرا متبادلے تو نو نو آہاں اکیسی ہوتا ہے اور چوتھا متبادلے تو نو اٹھے بہتر ہوتا ہے اب یہاں ہم کو یہ دیکھنے کا ہے کہ آٹھ بٹا نو چھوٹی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر عدد جو رہیں گا یہ اٹھہسی آئے وائے یہاں آٹھ یعنی اٹھہسی تو یہ اٹھہسی سے بڑا ہنسہ کون سائز میں وہ ڈھوڑنا پڑے گا تو یہ نو ود بڑا ہے یعنی کہ یہ دوسرے متبادلے یہاں پر صحیح ہیں چوتھا سوال دیکھیں پانچ بٹے چودہ دو بٹے اٹھاویس سات بٹے چار اور چار بٹے سات اب یہاں پر یہ جو دو اصول میں بتایا تھا جس قصر کے شمار کوئندے اقصہ ہو نصب نمہ اقصہ ہو تو اس وقت کے اصول اب یہ یہاں پر کام نہیں آتے اب یہاں پر دیکھیں ہم نہ تو شمار کوئندہ اقصہ ہے اور نہ نصب نمہ اقصہ ہے اور ان قصروں میں بڑی قصر پوچھے گئی ہے تو ان قصروں کا ہم ایک طریقہ اور ایک بتا دوں جو کہ ہر قصر کے لئے یہ لاغو ہوتا ہے چھوٹا بڑی قصر چڑتی اترتی ترتی پہچھاننے کے لئے یہ طریقہ ہم استعمال کریں حالانکہ یہ طریقہ تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہے لیکن یہاں پر کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں اگر اس کی زیادہ زیادہ مشکل کر لیں تو یہ ہمیشہ کے لئے کام میں آنے والی چیز ہے یعنی کہ یہاں پر اگر یہ قصریں دیکھیں تو یہ قصر ہے چار بٹا سات اور دوسری قصر ہے ساد بٹا چار تیسری قصر ہے دو بٹا ٹھائیس اور چوتھی قصر ہے پانچ بٹا چودہ یہ چار قصریں یہاں پر دیوی ہیں تو یہ چاروں قصروں میں سے ایک قصر کو ہم مختصر کر سکتے ہیں یعنی اس کو چھوٹی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے پہاڑے میں آتے ہیں یعنی کہ یہ دو ایک کا دو اور دو ایک کا دو دو چوک آٹے ہیں یعنی کہ یہ ایک بٹا چودہ بن گئی آپ اس کو یہاں پھر بھی یا اس طرح سے بنانے سے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس صورت میں ہم ان کو اگر تخصیم کر لیں تو یہ ہمارے لئے فائدہ منصابت ہو سکتا ہے تو یہ سات سے اگر ہم چار کو تخصیم کر لیں تو یہ چار جو ہے یہ چھوٹی قصر چھوٹا عدد ہے اس لئے ہم اس کو سیفر لگا کے اشاریہ لگائیں تو یہ چیلیس بن جاتا ہے تو سات پنجے پینتیس پھر پانچ بچتے ہیں تو یہ پچاس ہو جاتا ہے تو سات ستی انچہ سینے کے سیفر اشاریہ تین سات یہ اس کی خیمت آتی ہے اب یہ دوسرا دیکھیں ہم تو اس کی جو خیمت ہے یہاں پر صحیح ادنے سات بڑا ہنسہ ہے چار سے اس لئے اس کو ہم تخصیم کریں تو ایک اشاریہ چار ایک کا چار اس میں سے تین بچتے ہیں تیس ہو جاتے ہیں تو وہ سات چوک اٹھا بیس دو بچتے ہیں چار پنجے بیس یعنی کہ یہ ایک اشاریہ پینتالیس آتا ہے اب اگر دیکھیں ہم تو اس کو جھٹ پٹ اور پیچھان کے لئے اور ایک طریقہ ہم بتا دیں کہ اس طرح سے اس کو اگر تخصیم کریں ہم یہ اشاریہ میں لکھ لیں تو جس میں صحیح عدد آئے گا وہ بڑا کہل آتا ہے یعنی کہ یہاں سات بٹے چار تو اس لئے پیچھان کے لئے میں اور ایک بار بتا دوں کہ اس کے تخصیم کرتے وقت اگر یہ غیر واجب قصر ہو اور باخی کے تین واجب قصر ہو یعنی کہ اوپر کا ہنسہ بڑا ہو تو وہ قصر بڑی ہوتی ہے یہ سمجھ میں آنا چاہیے یعنی کہ یہاں سات بٹے چار یعنی کہ یہ جو دوسرا متبادل ہے یہاں پر یہ صحیح ہے اب پانچوہ سوال اگر ہم دیکھیں اے مساوی بی مساوی سی مساوی ڈی ہو تو زہل میں سے کون سی قصر بڑی ہوگی اب ظاہر ہے یہ اے بی سی ڈی اگر اس کے جگہ پر ہم ہنسے رکھیں سمجھو یہ سات یہ سات بی کی جگہ پہ سات اے کی جگہ پہ سات سی کی جگہ پہ سات ڈی کی جگہ پہ سات یعنی کہ سب یہ سات سات مساوی ہیں اور اگر متبادل پر دیکھیں ہم کہ یہاں سات 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 ہوں تو اس صورت میں اب ہم شمار کنندہ اقصہ ہو جاتا ہے میں اس سے پہلے پتایا تھا ہے کہ جب شمار کنندے کے ہنسے یقصہ ہو تو جو قصر ہم کو دکھنے میں بڑی نظر آتی وہ چھوٹی جو چھوٹی نظر آتی وہ بڑی تو یہاں پر یہ جو یہ جو قصر ہے دو نمبر کی یہ یہاں پر بڑی ہوگی اب چھٹا سوال اگر ہم دیکھیں کہ چار بٹے گیارہ اور ایک بٹے پانچ ان کے درمیان کے چوکون میں کون سی علامت آئے گی پھر یہاں پر ان کا نصب نمہ یقصہ نہیں ہے تو اس صورت میں ہم ان دونوں کو یقصہ کر لیں تو یہ دو قصریں چھوٹی بڑی پہچھاننے میں آسانی ہوتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ چار بٹا گیارہ اور ایک بٹا پانچ اب یہ دونوں کے دونوں مفرد عدد ہیں تو ان کا اگر ہم آپس میں ضرب کر لیں تو گیارہ پنجے پچپن ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پانچ کو بھی گیارہ سے ضرب دیں اور گیارہ کو پانچ سے ضرب دیں جب نیچے پانچ سے دے رہے تو اوپر بھی پانچ سے جب نیچے گیارہ سے دے رہے تو اوپر بھی گیارہ سے اس کی جو خیمت تیہ ہوگی چار پنجے بیس بٹا پچپن آئے گا یہ اور یہ جو آئے گا گیارہ بٹا پچپن ہوگا یعنی کہ یہ گیارہ بٹے پچپن ایک بٹے پانچ کے مسائبی اور بیس بٹے پچپن چار بٹے گیارہ کے مسائے بھی یعنی کہ یہ اس طرح کی یہ ہم قیمت کسریں بن گئی ہیں تو آپ دیکھنے میں نصب نمہ ایکساں ہوگا دونوں کا بھی پچپن پچپن تو جو اوپر کا عدد بڑا رہے گا وہ کسر بڑی ہے یعنی کہ یہ چار بٹے گیارہ یہ کسر بڑی ہے تو یہاں پر جو علامت آئے گی وہ یہ بڑی کے علامت آئے گی یہاں پر یعنی چار بٹے گیارہ بڑا ہے ایک بٹے پانچ کے اس قسم کے موازنے کے اوپر سوالات امتحانوں میں آتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے اب اگر دیکھیں ہم اس کے بعد جو سوالات ہیں اس کی نویت اگر دیکھیں ہم تو اور بھی ہم کو یہ سوالات حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اب یہاں پر اسکرین پر چڑھتی اترتی ترتی یعنی کسروں کی چڑھتی اترتی ترتی پر مقبی یہ سوالات دیئے ہوئے ہیں اب سوال نمبر ایک اگر دیکھیں ضہل کے کس گروپ کے کسریں چڑھتی ترتیب میں ہیں اب یہاں پر چار چار کسریں ہیں اور ان کے اگر ہم باریکی سے مشاہدہ کریں تو تمام کا نصب نمہ جو ہے وہ گیارہ 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 ہے اور اوپر کے جو ہنسے ہیں تین سات پانچ نو تین سات پانچ نو تین سات پانچ نو یعنی بدل بدل کے لکھے ہوئے ہیں جب کسی کسر کے نصب نمہ ایکسہ ہو تو جو دکھنے میں شمار کنیندے میں جو ہنسہ بڑا رہتا وہ کسر بڑی ہوتی اور جو شمار کنیندے کا ہنسہ عدد چھوٹا رہتا وہ کسر چھوٹی کا ایلاتی ہے اب چڑھتی ترتیب کے لیے میں اس سے پہلے بتایا تھا چڑھتی اور اترتی ترتیب میں کہ دو چیزوں کو یاد رکھنے کے بجائے ان دونوں چڑھتی اور اترتی میں ایک چیز ہم یاد رکھیں چڑھتی ترتیب میں پہلا جو ہنسہ رہتا وہ چھوٹا رہتا ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ چھوٹا ہنسہ کونسہ ہے یہاں تین ہے تو تین کے بعد پانچ آنا چاہیے پانچ کے بعد ساتھ آنا چاہیے اس کے بعد نو آنا چاہیے یعنی یہ ترتیب ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ جو تیسرا مطبع دل ہے یہاں پر تین پانچ سات نو یہ جو کسریں ہیں یہ کسریں چڑھتی ترتیب میں لکھی ہوئی ہیں دوسرا سوال اگر دیکھیں ہم ایک سو انیس ایک سو انیس ایک سو انیس ایک سو انیس اور نصب نوما میں الگ الگ ان کسروں کو اترتی ترتیب میں کس طرح لکھیں گے یا کس طرح ہوں گے یہ سوال ہے اب یہاں پر شمار کنندے کے ہند سے شمار کنندے کے عدد ایک ساں ہیں تو یہ اس سے جب کسی شمار کنندے کے عدد ایک ساں ہوں گے تو جو قصر ہم کو نصب نمہ میں کہ جو عدد ہیں جو بڑا نظر آتا وہ چھوٹا جو چھوٹا نظر آتا وہ بڑا یعنی کہ یہاں پر الٹا عمل ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو پچیس ایک سو انیس بٹا پچیس ہے یہ سب سے چھوٹی قصر ہے اور جو چھوٹی ہے یہ ایک سو انیس بٹے سترہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑی ہے اب یہ اترتی ترتیب میں پہلے شروع بڑی قصر لگائی جاتی یعنی کہ سترہ پہلے آئے گا اس کے بعد پھر انیس آئے گا اس کے بعد اکیس اس کے بعد پچیس تو یہاں جو یہ ہے یہ جو دوسرا متبادل ہے یہاں پر یہ صحیح ہے اب تیسرا اگر دیکھیں ہم سوالات کے نویت تو یہاں پر پھر شمار کنیندے کے ہن سے ایک ساں ہیں اور ان قصروں کو چڑتی ترتی میں لگائیں تو درمیان میں کونسی قصر آئے گی اب یہاں پر پھر شمار کنیندے کے جو عدد ہیں وہ یقصہ ہیں تو ظاہر ہے کہ جو نصب نمہ کا ہنسہ بڑا نظر آتا وہ چھوٹا جو چھوٹا نظر آتا وہ بڑا اب اس کو اگر ہم ترتی میں لکھیں یہاں پر لکھنا ضروری ہے تو اس کو لکھیں ہم تو لکھنے کے بعد اس کے ہم کو ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے بڑی کصر جو ہے جو چھوٹی نظر آتی وہ بڑی رہتی ہے تو یہ گیارہ بٹے پانچ یہ پہلے لکھیں گے ہم اس کے بعد یہ جو سات ہے پانچ سے بڑا سات گیارہ بٹا سات تو دوسرے نمبر پہ آئے گی اور تیسرے نمبر پہ سات کے بعد یہاں پر دیکھوئے پانچ کے بعد چھے آنا چاہیے یعنی گیارہ بٹا چھے پہلے آئے گی پھر گیارہ بٹا سات بعد میں آئے گی اس کے بعد گیارہ بٹا آٹھ آئے گی یہ کصر آئے گی اس کے بعد گیارہ بٹا نمبر پانچ سے آئے گی یعنی یہ بڑی کصر جو دیکھتی ہے وہ جو بڑی رہتی وہ چھوٹی چھوٹی کہہ رہتی ہے یہاں پر تو چھڑتی ترتیب میں اس کا چھڑتی ترتیب میں لگائیں تو یہاں پر ہم نے جو لکھے یہ اترتی ترتیب ہو گئی یعنی کہ سب سے بڑی کصر پہلے پھر اس سے چھوٹی ہے اس سے چھوٹی ہے اس سے چھوٹی ہے اس کو اگر ہم الٹی ترتیب میں لگا دیں تو یہ چھڑتی ترتیب بن جاتی ہے یعنی کہ یہ پہلے آئے گا لیکن جو بھی ہو بہرحال چھوٹی ہو یا بڑی یہاں پانچ کصرے دیوی ہیں تو ان کے درمیان میں جو کصر آئے گی وہ گیارہ بٹا ساتھ آئے گی یعنی کہ پہلا متبادل یہاں پر صحیح ہے چوتھا سوال اگر دیکھیں ہم زہلک کی کونسی کصرے چھڑتی ترتیب میں ہیں اب یہاں پر اور ایک اصول خیال میں رکھیں کہ جیسا اوپر بتایا مہین کہ شمار کونندہ کا عدد اقصہ ہوں تو جو بڑی نظر آتی وہ چھوٹی جو چھوٹی نظر آتی وہ بڑی اور اگر نسب نمائے اقصہ ہوں تو بڑی تو بڑی اور چھوٹی تو چھوٹی لیکن یہاں پر اور ایک سوال کی نویت ہے کہ یہاں چھڑتی ترتیب میں کصروں کو لگانے کا ہے اور یہاں نہ تو نسب نمائے اقصہ ہیں نہ شمار کونندے اقصہ ہیں تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے کا کہ جب ایسی کصریں آتی تو ان شمار کونندہ اور نسب نمائے میں یہ دونوں عددوں میں فرق ایک کا اگر رہا تو جو کصر بڑی ہے تو بڑی اچ اور چھوٹی ہے تو چھوٹی ہی کہلاتی ہے اب یہاں پر فرق دیکھئے چار اور پانچ ہیں تین اور چار ہیں دو اور تین ہیں ایک اور دو ہے یعنی کہ یہی کصروں کو چاروں متبادل میں استعمال کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے یہاں پر کہ فرق اگر ایک کا رہا تو جو بڑی ہے تو بڑی ہے اور چھوٹی ہے تو چھوٹی اس کو چھڑتی ترتیب مطلب آنے کے لیے سب سے چھوٹی کصر پہلے لینا پڑیں گی یعنی کہ یہاں پر یہ جو کصر ہے ایک بٹا دو دو بٹا تین چار بٹا تین بٹا چار اور چار بٹا پانچ یہ جو پہلا متبادل ہے یہاں پر ہمارا سئی ہے اب اس کے بعد اور ایک قسم جو ہے سوالات کی وہ بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ سوال ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سوال ہیں مختصر سوال ہیں لیکن کنفیوز کرنے والے ہیں تو اکثر اس قسم کے سوالات امتحانوں میں آتے ہیں اس میں اور ایک بتاتا چلوں کہ اسکولرشپ کے امتحان میں کسر و ہم قیمت کسر پر ایک سوال موازنہ پر ایک سوال چڑتی اترتی ترتی پر ایک سوال شکل کو دیکھ کر کسر لکھنا یا کسر کو دیکھ کر شکل پہچھاننا اس پر ایک سوال اور یہ جو متفرق مثال ہیں اس پر دو سوال ایسے چھے سے سات سوال امتحانوں میں اسکولرشپ کے پانچوں کے امتحان میں پوچھ جاتے ہیں یہاں متفرق مثالوں میں اگر دیکھیں ہم تو زیل کی کونسی قصر کو مرکب قصر میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہاں پر اگر دیکھیں ہم تو مرکب قصر میں تبدیل کرنے کے لئے شمار کنندہ بڑا ہونا ضروری ہے تو یہاں چاروں متبادل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ باویز بٹا ساتھ بڑا ہے شمار کنندہ پانچ بٹا چار ہے یہ بھی شمار کنندہ بڑا ہے بارہ بٹے گیارہ ہیں یہ بھی شمار کنندہ بڑا ہے لیکن چوتھے متبادل میں یہاں پر چار بٹا پانچ ہے جبکہ یہ چار کا شمار کنندہ پانچ سے چھوٹا ہے تو اس قصر کو مرکب قصر میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے دوسرا سوال اگر دیکھیں ہم آٹھ سہی عدد پانچ شمار کنندہ سات نصب نمہ اس عبارت کو قصر کی صورت میں کس طرح لکھیں گے یعنی کہ یہ لفظوں میں لکھاوا آئے ہم کو